اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹا ہوں گے خائٹیت سے ہوں گے آج میں یہاں پہ عبدالمیز کیلئے بنانے لگی ہوں چیز گارلک بریڈ یہ عبدالمیز کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو میں اس کو اکثر بنا کے دیتی ہوں تو آج بھی بنا رہی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ ویسے بھی شیئر کر دوں کہ یہ بچوں کو بہت زیادہ پاسند آتی ہے بلکل سمپل ہے بلکل ایزی یہ آپ گھر میں ایزی بنا سکتے ہیں آسان ہی میں نے یہ لسن کے دو لیو لے لیا ہے اس کو بہت اچھے سے میں نے کرش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس سے آپ اس کو بار ایک بار بلکل جسے چوب کر کے بعد ہی کٹتے ہیں نا چھوڑی سے ایسے بھی کٹ لائیں میرے پاس یہ مینول تھا تو میں نے کہا چلے اسی کا ہی یوز کر لیتی تو اس سے میں نے بہت اچھے سے دو کو چوب کر لیا مجھے صرف ایک عبدالمیز کے لیے بنانی ہے تو میں نے صرف یہ دو ہی اس کے لیے لیا ہے ورنہ آپ کو زیادہ لے زیادہ کونٹیٹی بے بنانا ہو تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی لے سکتی ہے تو بس یہاں پر آر سنڈے ہے تو الگ الگ فرمایش سٹارٹ ہوئی ہے بچوں کی قید مجھے یہ کھانا ہے عبدالحسی پی فرمایشتی سینویج اور عبدالمیز کی فرمایشتی گارڈی اس کے بعد میں نے یہ باریک کٹاوہ دھنیا بلکل باریک کٹاوہ تو نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ اس کے اندر دھنیا ڈال دیا لسن جو میں نے کرا تھا لسن چوب کیا تھا اس کے بعد اس میں دھنیا ڈال دیا اس کے بعد میں اس پر چیلی فلیکس ڈالوں گی تو یہ بچوں کے حساب سے ہے تو تھوڑی کم ہی ڈالوں گے اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے تو زیادہ ڈالیں تو اس سے کہہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز ہے اوری گینو بھی ڈالتا ہے لیکن اوری گینو مکھن میں ختم ہوا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ختم ہو چکا ہے پھر اس کے بعد یہ بلو بیڈ مکھن لے بہت اچھا سا آدھی چمچ بھر کے پھر مکھن کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ یہ سب چیز مکھن میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں یہاں پر میں نے وائٹ ڈی ہے۔ آپ اگر لینا چاہیں تو براؤن ڈال بیڈ بھی سکتے ہو لیکن بچے جو ہی اس کے لیے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اس کو سپون کی مدد سے یا نائف کی مدد سے آپ بریک پر لگا دیں بریک کی ایک سائیڈ پر سکو دیکھیں بہت اچھے سے لگا دیں کے بعد یہ سائیڈوں میں اور اس کے بھی سائیڈوں میں جب بڑے ہم بڑوں کے لئے بناتے ہیں تو اس کو پھورا اچھے سے کور کرتے ہیں لیکن بچے جو ہے اتنا زیادہ دھنیاں پسند نہیں کرتے بس عبدالل میں اس کو ہوتا ہے کہ گارلک بریڈ کا ٹیسٹ آنا چاہیے اس لئے سے میں اس کو ہلکا ہلکا ہے مکھر کی کونٹیٹی میں زیادہ رکھتی ہوں دھنیاں اور لچن کی کونٹیٹی میں نے تھوڑی سی کم رکھی ہوئی ہے اس کو لگا دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے گیشی بریڈ لے لیے اور چیز یہاں میں میں نے کرش کر لی ہوئی تھی چیز کے جو پیسز ہیں وہ میں نے اس کو یہاں پر ایک بیٹ کی سائد پر رکھ دیے چیز کا ایلوز جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کی ہلتھ کے لیے اسپیشلی چیڈر چیز بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی زیادہ چیڈر چیز آپ لوگ ضرور یوز کیا کریں بچوں کی ہلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں جو ہمارا گارلک بریڈ تھا اس کو اس کے اوپر رکھ دیا پھر یہاں میں نے پین گرم کر دیا ہوا ہے اور میری جو ہے تھوڑی سی ٹوٹ گئی میں اس کو سائیسا سپیٹ کر رہی تھی تو میری بریڈ اوپر سے ہلکی سی ٹوٹ گئی خیر کوئی بات نہیں ہے وہ تو بچوں کو بھی توڑک ہی کھانی ہے پھر جس سائد پہ ہم نے وہ لگایا تھا نا گارلک پیسٹ پھر کھانوں کو سائیسے ہ ніچے پیسٹ رکھیں گے اوپر کے سائیسے گے پہ ہمیں بچوں کو اس کو کیاہ ری گیا سے لگا دیا ہے اگر اس کو سائیرا پھر میں ماجرین بٹر میں بلو بینڈ لے لیا پھر میں سائیڈوں پر بھی اس کو کور کروں گے تاکہ یہ اچھی اسے توسٹ ہوتے ہیں اچھا اس کی فلیم دیکھیں میں نے فلیم کم کر دوں گے تاکہ یہ ہلکی کر دی میں نے تاکہ چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے اچھا اس کو ہمیں ایک سائے سے بہت اچھے سے براؤن کرنا ہوتا ہے لیکن عبدالمیز بہت زیادہ براؤن کرنے کے لیے منع کرتا ہے لیکن آپ اچھے سے براؤن کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے براؤن کیے اور یہ بلیٹ جو ہے وہ چمچھا لگنے سے ٹوٹ گئی ہے تھوڑی سی خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بس یہ دیکھیں اس کو ایک سائیڈ سے میں نے بنا پکا لیا پھر دوسر سائیڈ سے پکایا اور دیکھیں چیز بھی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے چیز ملٹ ہو جائے گی تو میں اس کو چولے سے ہٹا دوں گی دیکھیں یہ اس طرح سے یہ گارلک بڑا ٹرٹی ہو گئی لیکن سائیڈ سے میں نے اس کو براؤن نہیں کیا کیونکہ اب دن میں اس پسند نہیں کرتا لیکن اس کو سائیڈ سے بہت اچھے سے براؤن کرنے کی تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بس ہلکا سبیس سے براؤن کرنے کی ایک سائیڈ ہو گئی اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہو گئی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہے بہت سمپل اور ایزی ہے اس کا ٹیسٹ بہت سائیڈ ہو گئی